موسیقی چیئرمن ایم ڈی اے لیٹرنٹ جنرل محمد عفضل نے بتایا کہ چین سے امدادی سامان لے کر آج ایک اور جہاز اسلام آباد پہنچ گیا ہے ترجمان ایم اے کے مطابق پی آئے کا ٹرپل سیون جہاز چینگڈو سے بائیس ٹرن سامان لے کر آیا ہے جس میں انسٹھ ونٹی لیٹر اور نو سو چھتیس کلو گرام سرجیکل ماسک شامل ہیں چیئرمن ایم ڈی اے لیٹرنٹ جنرل محمد عفضل اور زرد تاج گل نے اسلام آباد ائرپورٹ پہ سامان وصول کیا ترجمان ایم اے کا کہنا ہے کہ سامان میں حفاظتی گاؤن کے لیے سترہ سو بیس کلو گرام بغر سلہ کپڑا بھی سامان میں شامل ہے اس کے علاوہ دستانے اور تیار حفاظتی سوٹ بھی چین سے آئے ہیں انہیں نے بتایا کہ سامان میں تھرمومیٹر اور حفاظتی اینکے بھی شامل ہیں موسیقی محصول آباد میں دو روز قبل احساس کفالت پرگرام کے پانچ لاکھ روپے چوری ہونے کے معاملے میں پولس نے اب تک نو اپراد کو پوجھ گرچ کے لیے حراست میں لیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی میں نظر آنے والے دس سالہ مشتبہ بچی کے تلاش جاری ہے اے ایس پی مدینہ ٹاؤن عبدالخالق کے مطابق دو روز قبل دھنٹی والا میں احساس کفالت سینٹر کے گیٹ پر نامعلوم اپراد نے اینے ایک سنو کے کارڈینیٹر ساجد حسین کی جیب سے پانچ لاکھ روپے چوری کر لیا تھے جس کا تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مخدمہ درج ہے پولس سی سی ٹی وی کی مدد سے تحقیقات کر رہی ہے اس انفلے میں اب تک نو اپراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے جبکہ سی سی ٹی وی کارڈینیٹر کے مطابق قریب موجود بچے کی تلاش بھی جاری ہے ذرائع کے مطابق بچے کی مشکوک حرکات پر پولس کو بچے پر سب سے زیادہ شک ہے تاہم ابھی تک بچی کی شناخت نہ ہونے پر اسے پکڑا نہیں جا سکا تاہم اس کی تلاش جاری ہے جان لیوہ کرونا وائلت سے دنیا بھر میں امواد اور نئے مریضوں میں تیجی سے اضافہ جاری ہے فرانس میں بھی لاکڈاؤن میں سختی کے باوجود امواد کا سنسلہ تھم نہیں سکا فرانس میں کرونا سے مرنے والوں کی منجموعی تعداد 13197 تک جا پہنچی ہے مزشتہ روز فرانس کے نرسنگ ہوم اور اسپتالوں میں 987 افراد موت کے موہ میں چلے گئے اسپتالوں میں 554 افراد جانباک ہوئے جبکہ نرسنگ ہوم میں 433 افراد چل بسے فرانس کی وزارت سہت کے مطابق کرونا وائرس سے گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 987 افراد جانباک ہوئے جس سے مرنے والوں کی منجموعی تعداد 13197 ہو جگئی ہے بھارتی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیز فائر معاہدے کی متعدد بار خلاف ورزیاں کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی فوج کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں لائن اپ کنٹرول پر بلا اشتیار گولہ باری سے چار شہری زخمی ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھارتی فورسز نے لسی کے ساتھ واقعہ شادرہ شاکورٹ ڈھڈیال سیکٹر پر بلا اشتیار گولہ باری کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی اشتیار انگیزی و گولہ باری کے نتیجے میں چھری بیسن والی گاؤں کی رہائشی ایک بچی سمیتھ چار افراد زخمی ہوئے 2020 میں بھارتی فوج نے اب تک سیز فائر کی 708 بار خلاف ورزیوں کا اعتقاب کیا ہے جس کی ویسے دو شہری شہید اور بیالی زخمی ہوئے سندھ کے ظلہ گھوٹکی میں واقعہ سفاری پارک سے ایک مگرمچ فرار ہو کا قریبی مچھلیوں کے فارم میں چلا گیا اور پکڑا گیا وائل لائف انسپیکٹر شبکر شاہ کے مطابق سفاری پارک سے مچھلی فارم میں جانے والا مگرمچ پکڑا لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ چھے پٹ لمبا مگرمچ نہر کے ذریعے تیر کر سفاری پارک سے مچھلی فارم میں داخل ہو گیا تھا وائل لائف کے انسپیکٹر شبکر شاہ کا یہ بھی کہنا تھا بلطانی ماہین نے کھیلوں کے منتظمین کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائلس کے اثارات کے پیش نظر کھیلوں کی سرگرمیاں ہفتوں تماشائیوں کے بغیر ہوں گی ماہین کا پینا ہے کہ لاکڈاؤن ختم ہونے کے باوجود کھیلوں کے مقابلے جلد شروع نہیں ہو سکیں گے بلکہ لاکڈاؤن ختم ہونے کے چار ہفتوں کے بعد کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کی جا سکیں گی انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں حفاظتی اقدامات کے بعد تماشائیوں کے بغیر ہفتوں جائی رہ سکتی ہیں واضح رہے کہ برطانیہ سمیت یورپ میں لاکڈاؤن کی ویعے سے کھیلوں کی سرگرمیاں مرتل ہیں کلوز دور میں بھی میچز کے لیے دو سو سے تین سو افراد کی اسٹریڈیم اور اس کے اردگرد ضرورت ہوگی موسیقی